یہ ستر اس صدی کے لئے بہت زیادہ مہتبون لاؤس سے نے جو کہا ہے کچھ لوگیں جو جگت کو جیت لینا چلیں گے اور اسے اپنے من کے انروپ گڑھنا بھی جائیں گے جس دن لاؤس سے نے یہ کہا تھا اس دن تو ان لوگوں نے یاترہ شروع ہی کی تھی جو جگت کو اپنے انروپ گڑھنا چاہتے ہیں آج وہ لوگ جگت کو جیتنے میں بہت دور تک سفل ہو گئے ہیں اور جگت کو گڑھنے کی چیسٹھا بھی انہوں نے کی ہے اور بڑے مجھے کی بات ہے کہ لاؤس سے کی بھوستوانی روز روز صحیح ہوتی چلی جاتی ہے لاؤس سے کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ سفل نہیں ہو سکیں گے اور وہ سفل نہیں ہو رہے ہیں اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بنانے کی بجائے بھی جگت کو بگاڑ دیں گے اور یہ بھی وہ صحیح کہتا ہے کیونکہ وہ لوگ جو جگت کو گڑھ رہے ہیں بگاڑنے میں سفل ہو رہے ہیں اس کے پرتکش پرمان آج اپلپ تھے ہیں لاؤس سے نے جب کہی تھی یہ بات تب تو یہ بھوستوانی تھی آج یہ بھوستوانی نہیں ہے آج تو یہ ہو کر گھٹ کر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی استھیتی ہے اسے تھوڑا سا ہم سمجھنے پھر سوطر میں پرویس کریں یورپ اور امریکہ میں ایک آندولن چلتا ہے ایکولاجیکل یہ آندولن روچ گتی پکڑ رہا ہے اس آندولن کا کہنا ہے کہ پرکرتی کا ایک سنگیت ہے اسے نشٹ مت کریں اور ایک طرف سے ہم نشٹ کرتے ہیں سنگیت کو تو ہم پوری بیوستہ کو بگاڑ دیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے کیا پرینام ہو گئے ہیں کیونکہ جگت ایک بیوستہ ہے کیا آج نہیں ایک آراجکتہ نہیں ہے جگت ایک بیوستہ ہے اور اس جگت کی بیوستہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بڑی سے بڑی چیز سے جڑی یہاں کچھ بھی وچھنے نہیں ہے الگ الگ نہیں ہے جب آپ کچھ چھوٹا سا بھی فرق کرتے ہیں تو آپ پورے جگت کی بیوستہ میں فرق لا رہے ہیں ایک پتھر کا ہٹایا جانا بھی پورے جگت کی بیوستہ میں پریورتنگی شروعات ہے اور اس کے کیا پریورن ہوں گے کتنے بیاپک ہوں گے انہیں کہنا مشکل ہی ایسا ہوا کہ برما کے ایک بہت چھوٹے دور دے ہاتھ میں پلے کی بیماری سے بچنے کے لیے چوہوں کو مار ڈالا گیا چوہوں کے مر جانے پر گاؤں کی بلیاں مرنے شروع ہو گئی کیونکہ چوہے ان کا بھوجن تھے اور گاؤں کی بلیوں کے مر جانے پر ایک بیماری گاؤں میں پھیل گئی جو اس گاؤں میں کبھی بھی نہیں پھیلی تھی کیونکہ ان بلیوں کی موزودگی کی وجہ سے کچھ کٹان گاؤں میں وکست نہیں ہو سکتے تھے بلیوں کے مر جانے کی وجہ سے بھی وکست ہو گئے اور جس میسن نے گاؤں کے چوہ نشت کیے تھے پلے کو الگ کرنے لیے وہ بڑی مسکل میں پڑ گیا ہے گاؤں کے مکھیاں کو بہت سمجھا بجھا کے راجی کیا جا سکا تھا چوہوں کو مارنے کے لئے اس گاؤں کے مکھیاں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں بلیوں بھی مر گئی اور نئی بیماری پھیل گئی اور اس نئی بیماری کا ابھی کوئی علاج نہیں تھا یہ بات کوئی چالیس سال پہلے کی تو جس میسن نے یہ سیوہ کی تھی گاؤں کی انہوں نے کہا کہ ہم پتہ کرتے ہیں لیکن ان بڑھے گاؤں کے پنچائت کے لوگوں نے کہا کہ تم کب تک پتہ کر پاؤ گے یہ بیماری ہمارے پران لے لے گی پھر پلے کے ہم آدھی ہو چکے تھے اور پلے کے لئے ہم نے ایک پرتیرودھک سکتی بھی بکست کر دی تھی ہزاروں ورز سے پلے تھی ہم اس سے لڑنا بھی سیکھ گئے تھے اس نئی بیماری سے لڑنا بھی سمبھاؤ نہیں ہمارا سریر بھی پلے کے لئے سکشم ہو گیا یہ نئی بیماری ہمارے پران لے لے رہی ہے توڑے ڈال رہی ہے اتنی جلدی تو نئی بیماری دور نہیں کی جا سکتی تھی اور گاؤں کے بڑھوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں نئی بیماری بھی دور کر دو تو کیا بھروسہ ہے کہ تم اور دوسری بیماریاں پیدا کرنے کے کارن نہ بن جاؤ اس لئے اجت یہی ہوگا کہ پڑوس کے گاؤں سے چوہیں مانگ لئے گئے کوئی اپائے نہیں تھا پڑوس کے گاؤں سے چوہیں مانگ لئے گئے چوہوں کے پیچھے بلیاں چلی آئیں بلیاں کے ہاتے ہی وہ جب بیماری بھیل گئی تھی وہ بیدا ہوگا ایکالوجی کا عرد ہے کہ جندگی ایک بیوستہ ہے اس میں جرہ سا بھی کہیں کوئی فرق تتکال پورے پر فرق پیدا کرتا ہے اور پورے کا ہمیں کوئی بودھ نہیں پورے کا ہمیں کوئی پتہ نہیں یہ بڑے مجھے کی بات ہے کہ آج جمین پر سروادھک دوائیاں ہیں اور سروادھک بیماری ہیں اور آج جمین پر آدمی کو سکھ پہنچانے کے سروادھک اپائے ہیں اور آج سے زیادہ دکھی آدمی جمین پر کبھی بھی نہیں تھا کیا کارن ہوگا کارن ایک ہی معلوم پڑتا ہے کہ ہم ایک کا انسام کرتے ہیں اور دس انسام بگاڑ لیتے ہیں جب تک ہم دس کا انسام کرتے ہیں تب تک ہم ہزار انسام بگاڑ لیتے ہیں ابھی ٹھیک یہ تو برما کے گاؤں میں گھٹی گھٹنا ابھی لاس انجلز میں امریکہوں نے گھٹنا گھٹی کیونکہ لاس انجلز میں کاروں کی اکتی دکھتا کے کارن کاروں کے ایک جھاسٹ دھوئے کے کارن ہوا اتنی بساکت ہو گئی ہے کہ چمتکار معلوم پڑتا ہے ویجیانک کہتے ہیں جتنا ویس ہوا میں سہا جا سکتا ہے آدمی سہ سکتا ہے اس سے تین گناہ ویس ہوا میں ہو گیا ہے پھر بھی آدمی جندہ ہے لیکن جندہ تو پریشانی میں ہی ہوگا جب تین گنی مرتیو کو جھیلنا پڑتا ہو جیوان کو تو جیوان مردہ جیسا ہو جائے کملا جائے تو چشتھا کی گئی کہ کاریں اس دھنکی بنائی جائیں کہ ان میں کم ایک جھاسٹ نکلے اور پیٹرول میں بھی ایسے فرق کیے جائیں کہ اتنا ویس ہوا میں نہ پھیلے وہ فرق کیے گئے لیکن تب ہوا میں دوسری چیزیں پھیلیں جو پہلے سے بھی جیادہ سنگھا تھے اب کیا کیا جا سکتا ہے اور آدمی اتنے ویس کو جھیل کر جندہ رہے تو تناؤ گرست ہوگا بیمار ہوگا پریشان ہوگا جیے گا ضرور لیکن جینے کی کوئی رونک اور جینے کی کوئی لے اس کے جیتر نہیں رہ جائے گی ہم نے چانتر آدمی بیش آیا تو ہم نے پہلی دفعہ پرتوی کو جو وائیو منڈل گھیرے ہوئے ہیں اس نے چھیت کیے پہلی دفعہ پر کسی کو کھیال نہیں تھا کہ وائیو منڈل میں بھی چھیت کا کوئی عارض ہوتا ہے کرنے کے بعد ہی کھیال ہوا سو باوتا کچھ چیزیں کرنے کے بعد ہی پتا چلتی ہیں ہم ایسا سمجھیں جیسے کہ اگر ساگر ہے تو ساگر مشلیوں کے لیے وائیو منڈل ہے پانی ان کے لیے واتا ورن مشلیاں پانی میں جیتی ہیں پانی کے باہر نہیں جی سکتی ہیں ہم بھی ہوا میں جیتے ہیں ہوا کے باہر نہیں جی سکتے ہیں زمین کو دو سو میل تک ہوا گھیرے ہوئے ہیں ایسا سمجھیں کہ ہم دو سو میل تک ہوا کے ساگر میں ہیں اس کے پار ہوتے ہی ہم جی نہیں سکتے ہیں جیسے مچھلی کنارے پر پھیک دی جائے اور جی نہ سکے ہیں عام طور سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم زمین کے اوپر ہیں بہتر ہوگا سوچنا کہ ہم پانی کی ساگر کی تلہتی میں ہیں زیادہ اوجت ہوگا زیادہ ویگیانک ہوگا جیسے کہ کوئی جانور ساگر کی تلہتی میں رہتا ہو اور اس کے اوپر دو سو میل تک پانی ہو ٹھیک آدمی ہوا کے ساگر کی تلہتی میں رہتا ہے دو سو میل تک اس میں ہوا کا ساگر ہے یہ دو سو میل تک ہوا کا جو ساگر ہے سارے برمہان سے آتے ہوئی کرنوں میں چھانٹتا ہے اور کےول وہی کرنیں ہم تک پہنچ پاتی ہیں جو جیون کے لیے گھا تک نہیں ہے اس لیے ہمارے چانوں طرف دو سو میل تک ایک سرکشہ کا واتاورن سب ہی کرنیں جو پرتوی کی طرف آتی ہیں پرویس نہیں کر پاتی ہیں یہ واتاورن ان میں سے نبیو پرتیسط کرنوں کو واپس لوٹا دیتا ہے آٹھ پرتیسط کرنوں کو اس لائق بنا دیتا ہے دو سو میل میں چھان کے کہ وہ ہمارا پران نہ لے پائیں اور دو پرتیسط کرنیں جو ہمارے پران کے لیے ضروری ہیں جیون کے لیے وہ ویسی کی ویسی ہم تک مہت جاتی ہیں ایسا سمجھیں کہ دو سو میل تک ہمارے چاروں طرف چھناوٹ کا انسان ہے پہلی دفعہ جب ہم نے چاند کی یاترہ کی اور ہم نے انترکش میں یاتری بھیجے ہم نے اس واتاورن کو کئی جگہ سے توڑا جہاں سے یہ واتاورن ٹوٹا وہاں سے پہلی دفعہ ان کرنوں کا پرویس ہوا پرتوی پر جو عربوں ورسوں سے پرویس نہیں ہوا تھا ویجیان کو ان ایک نیا سب دفعہ کیا کسٹم میں جہاں کی واتاورن کو بدلنے کی زندگی کو بدلنے کی سروادھک چیسٹھا ویجیان نے کی ہے وہاں کے جو چوٹی کے بچھا رکھے وہ لاوس سے سراجی ہونے لگے وہ کہتے ہیں کر کے ہم نے یہ دیکھا آدمی سکھی نہیں ہوا آدمی دکھی ہوا جیون انیق طرح کے کسٹوں میں پڑ گیا جن کا ہمیں خیال نہیں تھا جیسے سمجھیں ہم کوسس کرتے ہیں کہ آدمی زیادہ جیئے ہم کوسس کرتے ہیں جو بچہ پیدا ہو جائے وہ مرے نہیں آج سے ہزار سال پہلے دس بچے پیدا ہوتے تھے تو نو بچے مر جاتے تھے ایک بچہ بچتا تھے وہ پرکرتی کی بیوستہ تھی بڑی کرور معلوم بڑھ دی نو بچے مر جانا اور ایک بچہ بچے تو ہم نے چیس سا کے ہزار سال میں آج دس بچے پیدا ہوتے ہیں تو نو بچتے ہیں ایک مرتا ہے ہم نے بالکل اُلٹا اُلٹا دیا ہے لیکن پرینام کیا ہوا پرینام بہت حیران ہی گئے جو نو بچے ہزار سال پہلے مر جاتے وہ اب بچ جاتے ہیں وہ نو بچے جو ہزار سال پہلے مر جاتے مرتے ہی اس لیے کہ ان میں جیون کی چھمتہ کم تھی آج وہ بچ جاتے ہیں ان میں جیون کی چھمتہ کم وہ جیتے ہیں لیکن بیمار جیتے ہیں اور وہ اکیلے ہی نہیں جیتے ہیں وہ بچے پیدا کر جائیں گے اور ان کے بچوں کے بچے اور لاکھوں سال تک وہ بیماری کے گڑھ بن جائیں گے اب یہ بہت بڑے چکستہ ساستری نے کنیت واکر نے کہا تھا کہ ہم نے جو انظام کیا ہے چکستہ کا اور جو کھوج کی ہے اس کا پرینام یہ ہوگا کہ ہزار سال بعد سوسط آدمی کھوجنا ہی اسمبھا ہو جائے گا ہو ہی جائے گا کیونکہ وہ جو نو بچے بچ رہے ہیں وہ بچے پیدا کر رہے ہیں اور دیر دیر ساری منسطہ رگڑ ہوتی جائیں ان نو بچوں میں بے بچے بھی بچ جائیں گے جو بدھی ہین ہیں وکشپ تھے جن میں کوئی کمی ہے اندھے ہیں لولے ہیں لنگڑے ہیں بے بھی بچ جائیں گے اور جنہوں نے بچایا ہے وہ مانوتا بادی ہیں ان کی ابھیب سو پسندے کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے ان کے بچار میں دیار لیکن اتنی گہری سمجھ نہیں ہے جتنی لاوش سے بات کر رہا ہے وہ سب بچے جو بدھی ہین ہیں رگڑ ہیں وکشپ تھے پاگل ہیں وہ سب بچ جائیں گے اور وہ بچے پیدا کرتے رہیں گے کوئی عشق نہیں کہ پانچ ہزار سال کے پیتر ساری منسطہ روک وکشپ تھا اور پاگلپن سے بھر جائے آج اگر امریکہ میں بھی کہتے ہیں کہ ہر چار آدمی میں ایک آدمی مانسی گروپ سے ربن تو یہ جیدہ دیر تک رکے گا نہیں ایک پر معاملہ دھیر دھیرے پھیلے گا اور چاروں ربن ہو جائیں گے ہم نے عمر بڑھا لی آج امریکہ میں سو کے اوپر ہزاروں لوگ ہیں روس میں اور بھی بڑی سنکھیا ہے لیکن بڑی کٹنا ہی کھڑی ہو گئی وہ جو سو کے اوپر جندہ رہ جاتا ہے اس کے جیدن کی ساری سکتی تو چھین ہو گئی ہوتی ہے وہ جیدن کے کسی اوپیوک کا بھی نہیں رہ جاتا ہے جیدن سے اس کے کوئی سمبند بھی نہیں رہ جاتا ہے اس کی تیسری چوتھی پیڑھی کام میں لگ گئی ہوتی ہے اس سے اس کا فاصلہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی اس نے ناتا بھی نہیں رہ جاتا ہے وہ مردے کی بھانتی اسپتالوں میں ٹنگا رہتا ہے یا وسران گرہوں میں یا بردھوں کے لیے بنایا گیا وسیس اس تھانوں میں ٹنگا رہتا ہے اس کا جیون ایک ہے کہ وہ روز دبائیں لیتا رہے اور بچا رہے نہ کوئی پریم ہے اس کے آس پاس نہ کوئی پریوار نہ ہو سکتا ہے پریوار وہ مر بھی نہیں سکتا آتماتیا کرنا گیرکانوں میں ڈاکٹر اگر یہ بھی سمجھیں کہ سادنی کے جندہ رہنے کا کوئی اپایا نہیں ہے تو بھی اسے مرنے میں صحیح ہوگی نہیں ہو سکتے کیونکہ ڈاکٹر کا کام بچانا مارنا نہیں پورانے دن کی ڈاکٹر کی جو پریبھاسہ تھی بچانا وہ اب بھی ہے لیکن آدمی عمر کے اتنے آگے چلا گیا جہاں کی ڈاکٹر کا کام اسے مرنے میں بھی صحیح دینا ہونا چاہیے کیونکہ ایک آدمی اگر ایک سو بیس ورس کا ہو کر صرف کھاٹ پر پڑا رہے فوسیل ہو جائے کسی مطلب کا نہ ہو کسی اور کے نہ خود کے اور پھر بھی جندہ رکھا جا سکے کیونکہ جندہ ہم رکھ سکتے ہیں اب اور وہ آدمی چلا آئے تھی مجھے مر جانے دو تو بھی ہمارے کانون میں کوئی بیوستہ نہیں اگر ڈاکٹر یہ بھی سوچے کہ اسے دبا نہ دیں مارنے کیلئی دبا نہ دیں جندہ رکھنے کی دبا نہ دیں تو بھی اس کے انتاکرن میں اسے اپرات کا بھاہ ہوگا کہ جو آدمی ابھی بس سکتا ہے اسے میں مرنے دے رہا ہوں ساری دنیا میں چکسکوں کے سنبیلن روج بیچار کرتے ہیں اتھناسیہ کے لیے کہ آدمی کو مرنے میں صحیح دینا یا نہیں دینا اس کا کیا نیتک یہ نیتک ہوگا یا نیتک ہوگا ابھی تو سو کی بات ہے آج نہیں کل ہم دو سو اور تین سو تک آدمی کو بچا لیں گے اس آدمی کا بچا کے کیا ہوگا یہ سب طرح سے بوجھ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آرثک اوپا دیتا نہ رہی پچپن سال میں آپ ریٹائر کر دیتے ہیں ایک آدمی کو اگر وہ ایک سو دس سال جی جاتا ہے تو بانکی پچپن سال سماج اس کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اور پریسان دہنے بیمار دہنے دکھ اٹھانے کے لیے جندہ رکھتا ہے اس کے مطر اس کے پریجن چاہتے ہیں وہ بیدہ ہو جائے کیونکہ وہ بوچ معلوم ہوتا ہے اگر اس کو کوئی سارتھکتہ دینی ہے تو اسے کام میں رکھنا چاہیے اگر اسے کام میں رکھنا ہے تو نئے آنے والے بچوں کے لیے کوئی کام نہیں ویسے ہی نئے بچوں کے لیے کام کم ہے بچے زیادہ ہیں بوڑھوں کو ہٹانا پڑے گا تو ان کو تو کچھرے گھر پر بٹھا دینا پڑے گا اور جب وہ کچھرے گھر پر پڑے رہتے ہیں تو انہیں مرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے جینے کی کوئی دیوستہ نہیں ہے مرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور یہ بوڑھیں سب کے چھت پر بھاری ہوتے چلے جائیں گے دیرے دیرے بوڑھوں کی سنکھیں بڑھ جائے گی جیسے جیسے ویجیان کا وکاس ہوگا اور صدی کی سویدہ ہوگی بوڑھوں کی سنکھیں بڑھ جائے گی اور ابھی آپ بچوں کی بگاوت سے پریشان ہیں آج نہیں کل بوڑھوں کے اپدروں سے پریشان ہوگی آپ کو کھیال میں نہیں اپدروں کیسے آتے آج ساری دنیا میں یککوں سے پریشانی ہے ویدیارتھیوں سے پریشانی ہے توڑھوں ہے اپدروں، کرانتی کیا کارن ہے؟ یہ بچے صدا تھے دنیا میں یککے آج پیدا نہیں ہوگئے یہ صدا تھے دنیا میں پھر کیا کارن ہوگیا آج ان کے اپدروں کا آج ان کے اپدروں کا کارن ہے یہ پہلے بھی تھے لیکن کبھی بھی ایک جگہ سنگریت نہیں تھے آج بڑے بھی سویدھیالے، کالیج، اسکول یہ سب اکھٹے ہیں ایک ایک نگر میں لاکھ لاکھ بھی دیارتھی اکھٹے یوک کبھی بھی اتنے اکھٹے ایک جگہ نہ تھے جب ایک لاکھ یوک اکھٹے ہوں گے تو اپدروں کی شروعات ہوگی آج نہیں کل بڑے بھی لاکھوں کی سنگریت میں ایک چگہ اکھٹے ہونے لگیں گے ایک نئے طرح کے اپدروں کی شروعات ہوگی جو کہ لڑکوں کے اپدروں سے زیادہ مہنگا ہوگا کیونکہ زیادہ سمجھدار لوگ اسے کریں گے اسے سماننا بھی مشکل ہوگا اس سے ارچنے نہیں تحقی ہوں گی کیونکہ بڑے اگر جیتے ہیں تو جیون کی سارتھکتہ کی مانگ کریں گے اور کسی بھی آدمی کا جیون سارتھکتہ بھی ہوتا ہے جب وہ کوئی سارتھکتہ کام کر رہا ہو اگر اس کے پاس کوئی کام نہیں ہے سارتھکتہ کرنے کا تو اس کی آتھ میں سردھا کھو جاتی اسے لگتا ہے میں بیکام ہوں ایسا لگنا کی میں بیکام ہوں بڑے سے بڑا کشت ہے میں کسی کے بھی کام کا نہیں ہوں کسی کام کا نہیں ہوں یہ مند میں بھاری پتھر کی طرف پر ویس کر جائے اور ایک آتھ میں گلانی سویم کو نشت کرنے کا بھاؤ گہ رہا ہوں لیکن ہم نے بچا لیا ہے اور ابھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آتھ میں کو لمبی عمر ملے اس میں کچھ برائی ہے ہم بھی چاہیں گے کہ لمبی عمر ملے پر بڑے مجھے کی گھٹنائیں گھٹتی میں پڑھ رہا تھا کہ 1918 میں نیو آرک میں گھوڑا گاڑی چلتے تھی گھوڑا گاڑی کی رفتار 11 میل پرتی گھنٹا تھی آج نیو آرک میں کار کی رفتار پرتی گھنٹا ساڑھے ساتھ میل بہت حیرانی کی بات ہے کیا ہوا رفتار بڑھونے کے لیے کار تھی آج رفتار کو کار نے بلکل کم کر دیا کیونکہ وہ سب جگہ ٹریفک جام پھٹ رہی اگر کار اسی طرح بڑھتی جاتی ہے تو پیدل آدمی تیج چلے گا بہت جلدی کوئی کارن نہیں سات میل اب بھی چل سکتا ہے تیج آئے جلدی ہی چار میل چار میل تو کوئی بھی چل سکتا ہے گھنٹے میں ہم جو کرتے ہیں اس کے پرینام کیا ہوں گے پرینام اند آیامی ان کا کوئی بھی پتہ نہیں جب ہم ایک تار چھوتے ہیں تو ہم پورے جیون کو چھو رہے ہیں اور اس کے کیا کیا دورگامی عرد ہوں گے ان کا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم پہلی دفعہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں آدمی نے یہ چیزیں بہت بار کر رہی ہیں اور یہ جو لاؤس سے کہہ رہا ہے یہ صرف بھمیسوانی نہیں عطیت کا انبھاؤ بھی ہے اس صدی کے آدمی کو ایسا خیال ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں یہ بات صحیح نہیں معلوم بڑتی اگر ہم اتحاس کی گہن کھوچ میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا جو جو ہم آج کر رہے ہیں آدمی بہت بار کر چکا اور چھوڑ چکا بہت بار کر چکا اور چھوڑ چکا چھوڑ چکا اس لیے کہ پایا بیر تھے اگر مہا بھارت پڑھیں اور مہا بھارت میں جو یدھ کا بیورن ہے پہلی دفعہ جب ہیروشیما اور ناگا ساکی پر ایٹم بھم گرا تو جو درست سے بنا اس درست سے کا بیورن پورا کا پورا مہا بھارت میں اس کے پہلے تو کلب نہ تھی مہا بھارت میں جو بات لکھی تھی تب تو یہی سوچا تھا کبھی کا کھال ہے لیکن جب ہیروشیما میں ایٹم گرا اور دھوئے کا بادل اٹھا اور برکش کی طرح آکاس میں پھیلا نیچے جیسے برکش کی پیڑ ہوتی ہے ویسے دھوئے کی دھارہ بنی اور اوپر جیسے آکاس میں اٹھتا گیا دھوئے ویسا پھیلتا گیا انت میں برکش کا آکار بن گیا مہا بھارت میں اس کا ٹھیک ایسا ہی برنے اس لیے اب ویجیانک کہتے ہیں کہ یہ ورنن کبھی کی کلپنا سے تو آ ہی نہیں سکتا اس کا کوئی اپائے نہیں ہے کیونکہ ایٹم کے ویسفوٹ میں ہی ایسا ہوگا ایٹم کے بینہ ویسفوٹ کے اور کوئی ویسفوٹ نہیں ہے جس میں اس طرح کی گھٹنا گھٹے جو مہا بھارت میں ورنن ہے وہ یہ ہے برکش کے آکار میں دھوئے آکاس میں پھیل گیا سارا آکاس دھوئے سے بھر گیا اور اس دھوئے کے آکاس سے رکت ون کی کرنے جمیل پر گرنے لگیں اور ان کرنوں کا جہاں جہاں گرنا ہوا وہاں وہاں سب چیزیں وساقت ہو گئیں بھوجن رکھا تھا وہ تکچھن جہر ہو گیا ورنن ہے مہا بھارت میں کہ جب وہ رکت ون کی کرنے نیچے گرنے لگیں تو جو بچے ماں کے پیٹ میں گرم میں تھے وہ وہیں مرتھ ہو گئے جو بچے پیدا ہوئے وہ اپنگ پیدا ہوئے اور زمین پر جہاں بھی وہ کرنے گریں جس چیز کو ان کرنوں نے چھوہ وہ وساقت ہو گئیں ان کو کھاتے ہی آدمی مرنے لگا کوئی اپائے نہیں کہ کبھی اس کی قلق نہ کر سکے لیکن انیس سو پہتالیس کے پہلے اس کے سوا ہمارے پاس بھی کوئی اپائے نہیں تھا کہ ہم اس کو قبیتہ کہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی انویس خوٹ کا آنکھوں دیکھا حال ہے مہا بھارت میں کہا ہے کہ اس طرح کے اسر سستروں کا جو گیان ہے وہ سب ہی کو نہ بتایا جائے ابھی امریکہ میں ایک مقدمہ چلا ہے امریکہ کے بڑے سے بڑے انویت ڈاکٹر اوپن ہیمر پر اور مقدمہ یہ تھا کہ اوپن ہیمر کو کچھ چیزیں پتا تھی جو امریکہ کی سرکار کو بھی بتانے کو راجی نہیں تھا اور اوپن ہیمر امریکی سرکار کا آدمی تو اوپن ہیمر پر ایک ویسے اس کوٹ میں مقدمہ چلا ہے اس کوٹ نے یہ کہا کہ تم جس سرکار کے نوکر ہو اور تم جس دیس کے ناغ رکھو اس سرکار کو تم سے سب چیزیں جاننے کا حق ہے لیکن اوپن ہیمر نے کہا کہ اس سے بھی بڑا میرا نرنائق میری انتراتمہ ہے کچھ باتیں میں جانتا ہوں جو میں کسی راجنیت ایک سرکار کو بتانے کو راجی نہیں ہوں کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیروشیما میں کیا ہوا ہماری ہی جانکاری لاکھوں لوگ کی اتیا کا کارنڈ ہے نشیت ہی مہا بھارت میں جو کہا ہے کہ کچھ باتیں ہیں جو سب کو نہ بتائی جائیں اور گیان کے کچھ سکھر ہیں جو خطرناک سدھ ہو سکتے وہ کسی انبھاؤ کے کارن ہیں اوپن ہیمر کسی انبھاؤ کے کارن کہہ رہا ہے کہ کچھ باتیں جو میں جانتا ہوں نہیں بتاؤں گا جو اتحاس ہم اسکول کالیج انورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ بہت ادھورہ ہے آدمی اس اتحاس سے بہت پرانے اور سبھدائیں ہم سے بھی اوچے سکھر پر پہنچ کر سماپت ہوتی رہی ہیں اور ہم سے بھی پہلے بہت سی باتیں جان لی گئی ہیں اور چھوڑ دی گئی ہیں کیونکہ اہد کر سدھ ہوئی ہیں ابھی اس سنبھل میں جتنی کھوچ چلتی ہے اتنی ہی آرچن ہوتی ہے سمجھنے میں اتنی ہی کٹنائی ہوتی ہے ایسا کوئی بھی سبت ویجیان آج نہیں کہہ رہا ہے جو کسی نہ کسی اردھ میں اس کے پہلے نچان لیا گیا ہو پرمانوں کی بات بھارت میں ویسے سکھ بہت پرانے سمجھ سے کر رہے ہیں یونان میں ہرکلتو پامینڈیس بہت پرانے سمجھ سے پرمانوں کی بات کر رہے ہیں اور پرمانوں کی سمجھ میں وہ جو کہتے ہیں وہ ہماری نئی سے نئی خوش کرتی ہے ہم نے بہت بار ان چیزوں کو جان لیا جن سے زندگی بدلی جا سکتی ہے اور پھر چھو دیا کیونکہ پایا کہ جن کی بدلتی نہیں صرف بکرت ہو جاتی لاؤس سے کا یہ کہنا ہستچ چھپ سے سادھان بہت بچارنی لاؤس سے مانتا ہے کہ نسرگ ہی نیم آدمی کو جینے دو جیسا وہ نسرگ سے ہے وہ جو بھی ہے اچھا اور برا وہ جیسا بھی ہے سکھ میں اور دکھ میں اسے نسرگ سے جینے دو کیونکہ نسرگ میں جی کر ہی وہ برمان کے ساتھ ایک سترتہ میں نسرگ سے ہٹ کر ہی برمان سے اس کی ایک سترتہ ٹوٹنی شروع ہو جاتا اور پھر اس ٹوٹنے کا کوئی انت نہیں ہے اور ٹوٹتے ٹوٹتے انت میں وہ بلکل ہی رکت کھالی اور بیارت ہو جاتا اب ہمیں ستر میں پرویس کریں ویسے لوگ بھی ہیں جو سنسار کو جیت لیں گے اور اسے اپنے من کے انروب بنانا چاہیں گے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ سفل نہیں ہوں عمر خیام نے کہا ہے اتنی بار ہوتا ہے من کہ میرے ہاتھ میں ہو طاقت میں دنیا کو پھر سے بنا باؤں تاکہ میں اپنے من کا بنا لوں ہر آدمی کے من میں وہ بھاو ہے اور جو ہم بہت زیادہ مہتوک آنکشی ہیں اس بھاو کو بدلنے جیون میں لانے کی یا تھارت کرنے کی چیستہ بھی کرتے ہیں ویگیانک ہیں راجنطک ہیں سماج نیتہ ہیں ان ساری لوگوں کی چیستہ یہ ہے کہ آدمی کو ہم من کے انکول بنا لیں اور جب بھی من کے انکول بنانے کی گھٹنا میں کہیں ہم سفل ہوتے ہیں پاتا ہے ہم بری طرح اسفل ہو گئے ہماری سب سفلتائیں اسفلتائیں صدھ ہوتی اب جیسے وہ دھارن کے لیے کیا ہم نہ چاہیں گے کہ ایسا آدمی ہو جس سے کرود پیدا نہ ہوتا ہو جس میں گرنانا ہو دنیا کے آدرسوادی نرنتر یہی سوستے رہے سب اوٹوپینس آدمی میں کرود نہ ہو گرنانا ہو ویمنس نہ ہو عرصہ نہ ہو اب ہمارے ہاتھ میں طاقت آ گئی کہ ہم ایسا آدمی بنا سکتے ہیں اور اب آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اسے سمجھانے کی سکھشہ دینے کی اور یوگ اور سادنا میں اتارنے کی ضرورت نہیں اب تو ہم پریوک سالہ میں اس کو کرودین بنا سکتے ہیں امریکہ کا بہت بڑا وچارک ہے اسکنر اب وہ کہتا ہے کہ جس بات کو دنیا کے سارے مہدو کانگشی لوگ سوچتے رہے اور سفل نہ ہو پائے اب ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے اور اب ہم چاہیں تو ابھی کر سکتے ہیں لیکن اب کوئی راجی نہیں ہے وچار سی لاتنی کی یہ کیا جائے کیونکہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہارمون الگ کیے جا سکتے ہیں گرنٹیاں آدمی کی الگ کی جا سکتے ہیں جن سے کرود کا جہر پیدا ہوتا ہے ان کو کٹ کے الگ کیا جا سکتا ہے بچے کو جنم کے ساتھ ہی کبھی پتہ نہیں چلے گا جیسے ہم اس کا ٹانسل نکالنے ہیں ویسا اس کی گرنٹھی نکال دے سکتے ہیں وہ کبھی کرودھی نہیں ہوگا لیکن اس میں ساری گریما بھی کھو جائے گی وہ بلکل نپنسک ہوگا اس میں کوئی تیج کوئی بل کچھ بھی نہیں ہوگا ریڑ ہی نہیں جیسے کوئی اس کی ریڑ ہی نہ ہو اسے آپ دھککہ دے دیں تو گر جائے گا اٹھ جائے گا اور چلنے لگے اس کو آپ گالی دے دیں تو اسے کچھ بھی نہ ہوگا کیونکہ گالی جس گرنٹھی پر چوٹ کرتی ہے وہ وہاں موجود نہیں کیا آپ ایسا آدمی پسند کریں گے کچھ لوگ پسند کریں گے اسٹلین پسند کرے گا ہٹلر پسند کریں گے سبھی راجنیتہ پسند کریں گے کاس ہم کو چھوڑ کر سارے آدمی ایسا ہو جائے تو پھر کوئی بگاوت نہیں ہے کوئی ویروت نہیں ہے کوئی کروت نہیں ہے تب آدمی ایک گھانس بات اسے کٹ بھی دو تو ونمرتہ سے کٹ جائے پر آدمی کہاں ہوگا آدمی کہیں بھی نہیں ہوگا ہم سفل ہو جاتے ہیں اور تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی اسفلتہ ہوگی آج ہم کر سکتے ہیں یہ مگر سادھ ہم نہ کرنا چاہیں گے سادھ ہماری آتما راجی نہ ہوگی اب یہ کرنے کے لئے ہم کتنا نہیں چاہتے کہ سبھی بچوں کے پاس ایک سا سمان پرتبھا سمان سواست ہو سمان تاکہ ہم کتنی آکانکشہ کرتے ہیں جلدی ہی ہم اپائے کر لیں گے کہ بچے سمان ہو سکیں کیونکہ پیدا ہو جانے کے بعد تو سمان تاکہ لانی بہت مسکل ہے اسم ہو رہے ہیں کیونکہ پیدا ہونے کا مطلب ہے اسمان تاکہ یا ترہ سروح ہو گئی لیکن اب جیو وگیانی کہتے ہیں کہ اب دکت نہیں ہے ہم پیدا ہوتے کے ساتھ ہی پیدا ہونے میں ہی سمان تاکہ آئیوجن کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی بڑا دکھت معلوم ہوتا ہے جیسے کی سرکاری بستیاں ہیں نئی ایک سے مکان بے رونک اوبانے والی ویسے آدمی ہوں ایک سے بہت بے رونک بہت گھوڑانے والا ہوگا سیادھم راجی نہ ہوں گے سیادھم چاہیں گے لیکن ایسی سمان تا نہیں چاہیے کیونکہ اگر آدمی اتنا سمان ہو سکتا ہے تو ینتر وط ہو جائے گا ینتر ہی ہو جائے گا ینتر ہی کیون سمان ہو سکتے ہیں آدمی کے ہونے میں ہی اسمان تاکہ تتو چھپا ہوا ہے لیکن سماجبادی ہیں سامنے وادی ہیں وہ کہتے ہیں سب منسیوں کو سمان کرنا ہے اور ایک ایسی استطیلانی میں چاہاں کہ بلکل کوئی ورگ نہ ہو آپ کو خیال نہیں ہے غریبی امیری اتنا بڑا ورگ نہیں ہے اور ہزار ورگ ہیں بدھیمان اور بدھیہین کا ورگ ہیں سندر اور کروپ کا ورگ ہیں سوست اور اسوست کا ورگ ہیں وہ ورگ اور کہہ رہے ہیں اور آخری کل ہے اور آخری سنگھرست بدھیمان اور بدھیہین کا ہے کیونکہ کچھ بھی اپائے کرو بدھیمان بدھیہین کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے سمان تا ٹک نہیں سکتی کچھ بھی کرو کیسا ہی انزام کرو کون کرے گا انزام انزام کرنے والا اور انزام کیے جانے والے دو ورگ پھر نرمت ہو جاتا ہے وہ امیر اور غریب کے نہ ہوں گے تو سرکار اور جنتہ کے ہوں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن انزام کرنے والا ورگ اور جن کا انزام کرنا ہیں یہ دو ورگ ہمیشہ نرمت ہو جاتا ہے گہرے میں دیکھیں تو وہ جو بدھیمان ہیں وہ ہر حالت میں ہاوی ہو جاتا ہے کبھی وہ برامل ہو کے ہاوی ہو جاتا ہے کبھی وہ کمیسار ہو کے حابی ہو جاتا ہے کبھی وہ کمیس سبتہ میں کومن تھلن کا ممبر ہو کے حابی ہو جاتا ہے کبھی وہ برامہوں کی پنچائت میں حابی ہو جاتا ہے لیکن وہ آدمی وہی ہے آدمی میں کوئی فرق نہیں کبھی دھن پر حابی ہوتا ہے تب وہ سبتہ کرتا ہے اگر دھن پر بھی حابی نہ ہو اس بدھیمان آدمی کو نردھن بھی بنا دیا جائے تو وہ فقیر ہو کے سبتہ شروع کر دیتا ہے لیکن اس سے سبتہ نہیں جاتی اس سے سبتہ نہیں چھینی جا سکتی وہ دھن کو لاکھ مار سکتا ہے ننگا کھڑا ہو سکتا ہے وہ دھن کے دوارہ سر جھکواتا تھا وہ ننگا کھڑا ہو کے سر جھکواتا تھا لیکن کوئی ہے جو سر جھکواتا ہے اور کوئی ہے جو سر جھکاتا ہے اور ان دونوں کا فاصلہ بنا ہی رہتا ہے اس میں کوئی انتر نہیں پڑتا کوئی بھید نہیں پڑتا انتر کلہ اور انتر ورد سنگھرست بدھیمان اور بدھی ہی کا ہے اس کو مٹانا ہے تو ہی سمانتہ ہو سکتا ہے اور جس دن ہم اسے مٹا لیں گے اس دن ہم آدمی کو مٹا دیں گے تب سیاد اسمانتہ نسرد ہے اور سمانتہ کے بل ایک آنکھ آنکھشہ ہے جس میں ہم سفل نہ ہو تو اچھا ہم سفل ہو جائیں تو برا یہ ستر کہتا ہے ویسے لوگ ہیں جو سنتر کو جیت لیں گے اسے اپنے من کے انروپ بنانا چاہیں گے آدمی جیتنا ہی اس لئے چاہتا ہے کہ من کے انروپ بناے نہیں تو جیت کا کوئی مجا ہی نہیں جیت کا رس کیا ہے اسے تھوڑا سمجھ لیں جیت کا مجا کیا ہے جیت کا مجا یہ ہے کہ پھر میں مالک ہو گیا توڑوں بناؤں مٹاؤں اپنے من کے انروپ ڈھالوں اس لئے دنیا میں دو طرح کے جیتنے والے لوگ ہیں ایک جن کو ہم راجنطق کہیں وہ آدمی کو پہلے جیتتے ہیں اور پھر اس کو توڑ کے اپنے انروپ بنانے کی کوشت کرتے ہیں اس طرح ان نے ایک کروڑ لوگوں کی حدیہ کی بیس کروڑ کے ملک میں ایک کروڑ کی حدیہ چھوٹا معاملہ نہیں ہر بیس آدمی میں ایک آدمی مارا اور ایک کروڑ ایک آدمی کے دوارہ حدیہ کوئی ان لیکھ نہیں سارے تھے لیکن اسٹلن کر کیا رہا تھا کوئی حدیارہ نہیں تھا آدرس وادی تھا اور سبھی آدرس وادی حدیارے ہو جاتے ہیں آدرس وادی تھا لوگوں کو اپنے انروپ بنانے کی کوشت کر رہا تھا جو بادہ ڈال رہے تھے ان کو صاف کر رہا تھا آکانشہ بھلی تھی اور جب بھلی آکانشہ والی لوگ طاقت میں ہوتے ہیں تو بڑے قدرناک ہوتے ہیں کیونکہ بری آکانشہ کے لوگ طاقت سے ترپت ہو جاتے ہیں بھلی آکانشہ کے لوگ طاقت کا اوبیوک کر کے آدرس کو لانا جاتے ہیں تب تک ترپت نہیں ہوتے ہیں تو اسٹلن نے جب تک ملک کو بلکہ سپاٹ نہیں کر دیا ذرا سا بھی ویروت کا سور سماک نہیں کر دیا اور جب تک ملک کو ڈھانچے میں ڈھال نہیں ڈالا تب تک وہ کاتتا ہی چلا گیا ایک کروڑ لوگوں کی ہتھیا اسٹلن کے من کو بیڑا نہیں ہوئی ہوگی نہیں ہوتی آدرس وادی کو کیونکہ وہ کسی کو مار نہیں رہا کسی مہان لکش کے لیے جو لوگ بادہ بن رہے ہیں وہ آلک کیے جا رہے ہیں اس لیے مہان لکش اگر نہ ہو تو بڑی ہتھیاں نہیں کی جا سکتے چھوٹے موٹے ہتھیارے بینہ لکش کے ہوتے ہیں بڑے ہتھیارے لکش والے ہوتے ہیں تو اسٹلن نے مہان سیوہ کا کام کیا اپنی طرف سے لیکن ملک کو رون ڈالا ہے چاہتا تھا من کے انرو ایک سمان سماش نرمیت کر لیا جائے ایسا نہیں کہ سکندر کو یہ اکھیال پہلی دفعہ تھا سکندر کو اسٹلن کو یہ اکھیال پہلی دفعہ تھا سکندر کو یہ خیال تھا کہ میں دنیا اس لیے جیتنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا کو ایک بنا سکو یہ فاصلے دیسوں کے ٹوٹ جائیں اور ساری دنیا ایک ہو ساری دنیا کو ایک بنانے کے لیے وہ جیت رہا تھا ہٹلر اگر ساری دنیا کو رون ڈالنا چاہتا تھا تو کارن تھا لکش تھا ہٹلر کہتا تھا کہ منوس میں سبھی جاتیاں بچنے کے یوگ نہیں صرف ایک نارڈک ایک آری سدھ آری جاتی بچنے کے یوگ ہے سدھ آری کی وجہ سے تو سبھاس کو بھی ہٹلر کی بات میں جان معلوم پڑھ لگی تھی سبھاس کا من بھی نازی کی طرف جھکا ہوا من تھا اس لئے ہندوستان سے باگ کے وہ جرمن پہنچ گئے اور ہٹلر نے جب سبھاس کو پہلی سلامی دلوائی تھی جرمنی میں تو اس نے کہا تھا میں تو کیول چار کرون لوگوں کا فیوہریر ہوں یہ آدمی سبھاس چندر چالیس کرون لوگوں کا فیوہریر ہٹلر مانتا تھا کہ سبھ آری ہی کیول منوسیم بانکی نیچی جاتی کے لوگ ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک منوس نہیں سب ہیومن اپ منوس سے کہا جا سکتا ہے ان کو ہٹانا ہے ان کے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ہی ساری دنیا میں اپد رہو ہے اس لئے اس نے لاکھوں یہودیوں کو کٹ ڈالا کیونکہ وہ نارڈک نہیں تھے بڑے مجھے سے کٹ ڈالا کیونکہ ایک مہاں لکش سبھ رکت سبھ منوس سے سپر مین ایک مہاں مانوں کو بنانا اور بچانا ساری دنیا کو اپد رہو میں ڈال دیا اتنا بڑا رکت پات اتنا بڑا ید اس مہان آدرس کے آس پاس ہوا اور اگر جرمن جاتی اس کے ساتھ لڑ رہی تھی تو پاگل نہیں ہیں جرمن جاتی زمین پر سب سے زیادہ بدھیمان جاتی گئے جا ساتھ پھر اتنے بدھیمانوں کو اس پاگل آدمی نے کیسے پرباوت کر لیا مہان لکش کے کارن یہ بدھیمان جاتی بھی آمدھولت ہو اٹھی اس کو لگا کہ بات تو ٹھیک ہے سبھ منوس سے بچنا چاہیے تو دنیا سورگ ہو جائے گی اس سبھ منوس کے لئے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے ایک بار آدرس آنکھ کو اندھا کر دے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے راج نے تیک پہلے آدمی کو طاقت آدمی کو اپنی طاقت میں لانا چاہتا پھر آدمی کو بدلتا ہے دھار میں گروہوں نے بھی یہ کام کیا ہے وہ دوسری طرف سے یاترہ شروع کرتے ہیں وہ آدمی کو بدلنے شروع کرتے ہیں اور جس جیسے آدمی بدلنے لگتا ہے ان کی طاقت بڑھنے لگتا ہے راج نے تیک پہلے طاقت اسطح پت کرتا ہے وہ کہتا ہے پہلے پاور پھر کرانتی دھرم گروہ کہتا ہے پہلے کرانتی طاقت تو اس کے پیشے چلی آئے گا اس لئے دھرم گروہ کے پاس آپ جائیں تو آپ کو بینہ بدلے نہیں مانتا کہتا ہے چھوڑو سگریٹ پینا چھوڑو سراب پینا یہ مت کھاو وہ مت کھاو اگر آپ اس کی مانتے ہیں تو اس نے آپ پر قبجہ کرنا شروع کر دیا جیسے آپ مانتے جائیں گے وہ آپ کو بدلنے لگا ہے جس دن آپ بدلنے کے لئے پوری طرح راجی ہو جائیں گے اس دن اس کی طاقت آپ کے اوپر پوری ہو گئی دھرم گروہ راجنفتی کی طرح ہی اُلٹی یاکھرہ کر رہا ہے اس لئے باستوی ایک دھارمیت بیقتی آپ کو بدلنا نہیں چاہتا اس فرق کو تھوڑا خیال میں رکھ لینا کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں دھرم گروہ آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو میرا مطلب یہ نہیں کہ بدھا آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یا مہاویر آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یا لاؤس سے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں نہ لاؤس سے مہاویر یا بدھ یا جیسس جیسے لوگ آپ کو بدلنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کے اوپر کوئی طاقت قائم کرنے کی آگاں انہیں اپنے جیون میں کوئی جانا ہے وہ آپ کو بھی دے دینا چاہتے ہیں دکھا دینا چاہتے ہیں اس میں آپ کو ساجیدار بنا لینا چاہتے ہیں اگر اس ساجیداری میں کوئی بدلاہٹ آپ میں ہونے لگتی ہے اس کے جمعوار آپ اگر اس ساجیداری میں آپ بدلنے لگتے ہیں تو اس کے مالک آپ آپ بدھو کے لئے جمعیوان نہیں ٹھہرا سکتے بدھو سے آپ کی طرف جو سمبند ہے وہ آپ کو بدلنے کا کم آپ کو کچھ دینے کا جادہ ہے بدلنے والا کو آپ سے کچھ لیتا ہے طاقت لیتا ہے بدھو کو آپ سے کوئی طاقت نہیں لینی ہے بدھو کو آپ سے کچھ لینے نہیں آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں جو آپ بدھو کو دے سکیں بدھو سے آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں جاتا بدھو کو کچھ ملا ہے جیسے کہ آپ بھٹک رہے ہیں اندھرے میں اور ایک آدمی کے پاس دیا ہو اور دیا جالنے کی ترکھیب ہو اور وہ آپ سے کہے کہ کیوں بھٹکتے ہو دیا جلانے کی یہ ترکھیب رہی بس اتنا ہی سمبند ہے جیسے آپ راستے پر بھٹک رہے ہیں اور کسی سے آپ پہنچیں کہ ندی کا راستہ جا ہے اور اسے معلوم ہو اور وہ کہہ دے کہ بائیں مڑ جاؤ یہ ندی کا راستہ ہے بہت اتنا ہی بدھو سے آپ کا سمبند ہے دھرم گروہ دھرم راجنیتی ہی ہے پوپ ہے دھرم بھی ایک طرح کا سامراج اس کے بھی تر پھسا ہوا آدمی بھی پوپ کی طاقت بنا رہا ہے لاؤس سے کہتا ہے ایسے لوگ بدلنا چاہیں گے لیکن میں دیکھتا ہوں وہ سفل نہیں ہوں گے اس لیے نہیں کہ ان کی طاقت کم طاقت ان پر بہت ہے اس لیے بھی نہیں کہ بدلنے کے نیم انہیں پتا نہیں چل گئے ہیں نیم بھی پتا چل گئے ہیں پھر بھی وہ سفل نہیں ہوں گے سفل بھی اس لیے نہیں ہوں گے کہ سنسار فرماتمہ کا گڑھا ہوا بات اسے پھر سے مانوی ہست چھپ کے دوارا نہیں گڑھا جا سکتا ہے سفل بھی اس لیے نہیں ہوں گے کہ وراث ہے یہ جگل انتہین آدہین اس کا پھیلاو ہے اور آدمی کی سمجھ بہت سنکھی جیسے کسی آدمی نے آگاز کو اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھا کھڑکی بھی بڑی بات سیاد ایک چھوٹا چھیت ہو اس چھیت سے دیکھا وراث ہے جگت آدمی کی سمجھ سنکھی اس سنکھین سمجھ کے کارن اس وراث کو نہیں بدلہ جا سکتا اور جب تک ہم پورے کو ہی نہ جان لیں تب تک ہماری سب بدلہ ہٹ آدمی ہاتھ ہوگی کیونکہ پورے کو جانے بینا ہم جو بھی کریں گے اس کے پرینام کا ہمیں کوئی بھی پتا نہیں کہ پرینام کیا ہوگا اسے ہم جرد دیکھیں اپنے چاروں طرف ہم نے جو کیا ہے کسی بھی کونے سے دیکھیں ایک مطر ہے میرے بیس تیس سال سے آدھی واسی بچوں کو سکھشہ دینے کا کام کرتے ہیں بڑے سیوک ہیں دیس کے بڑے نیتادیوں کے چرنوں میں سر رکھتے ہیں سب ہی کہتے ہیں کہ مہن سیوہ کا کاری کیا وہ مجھے ملنے آئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ اگر تم بلکل ہی سفل ہو گئے اور تم نے سب آدھی واسیوں کو سکھشت کر دیا تو ہوگا کیا یہ بمبی میں جو سکھشت ہو گئے ہیں یہ بھی کبھی آدھی واسی تھے یہ سکھشت ہو گئے ہیں یہ جو کر رہے ہیں تمہارے آدھی واسی بھی سکھشت ہو کہ یہی کریں گے یا کچھ اور کریں گے وہ جو بنار اس ویس ویدھیالے میں لڑکے پڑھ رہے ہیں تمہارے آدھی واسی بھی پڑھ کے اگر ویس ویدھیالے کے اسنا تک ہو کے نکلیں گے تو کیا کریں گے وہ تھوڑے بیچن ہوئے کیونکہ کبھی کسی نے ان سے یہ سوال اٹھایا ہی نہ ہوگا جو بھی کہتا تھا وہ کہتا تھا آپ مہنکاری کر رہے ہیں بولیں میں کیا سیوا کر سکتا ہوں لوگ ان کو دھن دیتے ہیں گاڑیاں دیتے ہیں لیوستہ دیتے ہیں کہ جاؤ سیوا کرو بڑا اچھا کاری کر رہے ہیں کیونکہ اسکشت کو سکشت کرنا بڑا اچھا کاری ہے اس میں سندہ کا کوئی سوال ہی نہیں سکشتوں کو کوئی دیکھتے ہی نہیں کہ جو سکشت ہو گئے ہیں ان کی کیا دسہ ہے اگر کوئی سکشتوں کو سکشتوں کو ٹھیک سے دیکھے تو سندے اٹھنا شروع ہو کہ اسکشت کو سکشت کرنا سیوا ہے یا نہیں لیکن سندے اٹھتا نہیں کیونکہ ہم سوچتے ہی نہیں آدھی واسیوں کو ہم سکشت کر کے کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ جو سکشت کر رہے ہیں ان جیسے ہی ان کو بنا لیں گے اور کیا ہونے والا ہے لیکن جو سکشت کر رہے ہیں وہ کہاں ہے وہ یوں مان گئی بیٹھ رہے ہیں جیسے وہ مکش میں پہنچ گئے ہیں وہ کہاں ہے اور بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ہم بالکل نہیں دیکھتے کہ آدھی واسی کو ہم اپنی سکشت دے کر اس سے کیا چھینے لے دیں وہ ہمیں دکھائی نہیں پڑتا وہ ہمیں دکھائی نہیں پڑتا اور آدھی واسی بچھارہ اس تھیتی میں نہیں ہے کہ ہم سے سنگھرس لے سکے اسکشت رہنے کے لئے وہ سکار ہے وہ کچھ کر نہیں سکتا ہم جو کریں گے اس کو اسے جھیل نہیں پڑے گا اور جب تک ہم سفل نہ ہو جائیں گے تب تک ہم اس کا پیچھا نہ چھوڑیں گے اور جس دن ہم سفل ہو جائیں گے اس دن ہم چونکیں گے کہ یہ کیا آکمی پیدا ہوا یہ ہماری سفلتہ کا پرینام ہوا آج امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ سکشت دیس ہے اور امریکہ کے وشوی دھیالے میں جو ہوتا ہے اس سے زیادہ اسکشت اس تھیتی کھوجنی مسکت اور جنہوں نے سکشت کیا ہے اس کو تین سو دو سو ورسوں کے ستت سرم کے بعد وہ بھی اپنا سر ٹھوک لیں گے کہ ہم اسی لئے اتنی محنت کر رہے تھے آج امریکہ میں جب سکشت پوری ہو گئی ہے تو پرینام کیا ہے پرینام یہ ہے کہ وہ پوری طرح سکشت ویقتی آپ کی سکشا کے پرتی کروش سے بھرا ہے آپ کی سکشکوں کے پرتی گھرنا سے بھرا ہے آپ کے پورے آیوجن دیوستہ سماج سب کے پرتی گھرنا سے بھرا ہے آپ کی سکشا کا یہ پھل ہے ماباپ کے پرتی پرمپرا کے پرتی جنہوں نے اس کو سکشت کیا ہے جنہوں نے اسے یہاں تک خیش خیش کے لائے اور بڑا تیاغ کیا ہے وہ بڑا مجھا لے کے رہے ماباپ ان کے کہ ہم بڑا تیاغ کر کے بچوں کو سکشت کر رہے ہیں اور اب بچے ان سب کو نندہ کر رہے ہیں بات کیا ہے آپ کی سیوہ میں کہیں کوئی بنیادی بھونت تھی کیونکہ ہمیں خیال نہیں جیون بڑی جٹل رچنا ہے آپ سکشا دیتے ہیں مہتوکانگشہ بڑھتی اصل میں مہتوکانگشہ کے لیے ہی آپ سکشا دیتے آدھی واسی کو بھی آپ سمجھاتے ہیں کہ اگر پڑھوگے لکھوگے تو ہوگے نباب پھر وہ پڑھ لکھ کے نباب ہو رہے چاہتا تو مصیبت کھڑی ہوتی پھر کتنے لوگ نباب ہو پھر وہ کہتا ہے نباب ہوئے بینہ ہم نہ مانیں گے ہر بچے کو ہم مہتوکانگشہ دے رہے ہیں مہتوکانگشہ کے بلی ہم اس کو کھینچ رہے ہیں دھککہ دے رہے ہیں کہ پڑھو لکھو لڑو پرتیس پردھا کرو کیونکہ کل بڑا سکھ پاؤ گے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے کہ کل وہ سکھ اگر اس کو نہیں ملا تو تم نے جو آسہ بندھائی تھی اگر وہ اسخل ہوئی تو اس بچے کا جیون صدا کے لیے درد ہو جائے گا کیونکہ آدھا جیون اس نے سکھشا میں گمائیا اس آسہ میں کی سکھشا سے سکھ ملے گا اور پھر آدھا جیون رو کے گمائے گا کہ وہ سکھ نہیں ملا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے آج امریکہ میں بچہ وہی اپنے ماں باپ سے پوچھ رہا ہے ایک مطر مجھے ملنے آئے تھے وہ پروفیسر ہیں وہ کہنے لگے میرا لڑکا مجھ سے یہ پوچھتا ہے وہ بھاگ جانا چاہتا ہے ہائی سکول میں ہیں ابھی اور ہائی سکول چھوڑ کے ہپی ہو جانا چاہتا ہے اور میں اس کو سمجھاتا ہوں تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ جادس جادہ اگر میں پڑھا لکھا تو آپ جیسا پروفیسر ہو جاؤں گا آپ کو کیا مل گیا ہے وہ پتہ ایماندار ہیں ادھر بھارتی پتہ ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھے سب مل گیا ہے اگر وہ پتہ ایماندار ہیں وہ کہتے ہیں میں اپنی آتما آلوچ نہ کرتا ہوں تو مجھے لڑکے کا سوال صحیح معلوم پڑتا ہے اور میں جھوٹا جواب نہیں دیسکتا مجھے کچھ بھی نہیں ملا حالانکہ میرے باپ نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ بہت کچھ ملے گا اسی آسا پر تو میں نے یہ سب دور دوب کی اب میں کس طرح کہوں ہوں اس بیٹے کو اور تب ڈرتا بھی ہوں کہ اگر یہ چھوڑ کے بھاگ گیا آئے اس نے جنگی خراب ہو جائے گی مگر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری جنگی خراب نہیں ہو گئی ہے یہ کٹھنا ہی ہے میری جنگی بھی خراب ہو گئی ہے تو جنگی خراب کرنے کے دو ڈھنگیں ایک بیوستت لوگوں کا ڈھنگ ہے ایک ابیوستت لوگوں کا ڈھنگ ہے پر وہ لڑکا یہ پوچھتا ہے تو ابیوستہ سے جنگی خراب کرنے کے احتراج جب خرابی کرنے تو اچھی موکری پہ رہ کے خراب کی کہ سبق پہ بھیگ مانکے خراب کی اندر کیا ہے اور جب خرابی ہونی ہے زندگی تو کم سے کم سوطنتہ سے خراب کرنے چاہیے اتنا تو کم سے کم بھروسہ رہے گا کہ اپنی ہی مرجی سے خراب کی آپ کی مرجی سے کیوں خراب کرو یہ اسکشت بچے نے کبھی باپ سے نہیں پوچھا تھا یہ خیال میں رکھی اسکشت بچے نے کبھی باپ سے یہ نہیں پوچھا تھا باپ کے ملیوں پر کبھی شک نہیں اٹھایا تھا اب یہ باپ خود پریشان ہے لیکن اس کو پتا نہیں کہ اس کی پریشانی کا کارن یہ لڑکا نہیں ہے اس کی پریشانی کا کارن پچھلے دو سو ورسوں کے باپ جو سب کو سکھت کرنے میں لگے وہ اب وہ سکھت ہو گئے اب سکھا کا جو پھل ہو سکتا تھا وہ سامنے آرہا اب وہ پوچھنے لگے اب وہ ترک کرنے لگے اب وہ ویچار کرنے لگے اب جند کی ان کو بین ویچار کے ویارت معلوم ہوتی اب وہ کچھ سکھت آدمی انساسن بد ہونا مسکل صرف اسکھت آدمی انساسن بد ہو سکتا ہے یا ایک بلکل او ڈھنکی سکھت چاہیے جس کا ہمیں کوئی بھی پتا نہیں ابھی تو ہم جب سکھت کریں گے کسی کو وہ انساسن ہین ہو جائے گا ہاں ایک مجھے کی بات وہ انساسن ہین ہو جائے گا اور دوسروں پہ انساسن کرنا چاہے گا اس کو آپ دیکھیں ودیارتی کو سکھ شک کہتا انساسن ہین اور وائس چانسرر کو پوچھیں وہ کہتا کہ سکھ شک انساسن ہین اور راشت پتی کو پوچھیں وہ کہتے وائس چانسرر کوئی ہماری سنتے نہیں اوپر والا اس کو کہتا انساسن ہین اصل میں سکھ شک آدمی اپنے اوپر کسی کو پسند نہیں کرتا سب کو اپنے نیچے چاہتا ہے جو بھی نیچے ہے اس کو انساسن کرنا چاہتا ہے لیکن وہ جو نیچے ہے وہ بھی نیچے نہیں رہنا چاہتا وہ بھی سکھ شک اب اس اہنکار کو ترپتی کا کوئی اپاہ نہیں اس لئے آگ کی لپٹیں چل رہی بہان ہیں سب اب ایک مطر ایک ویدھان سبھا کے ویب وہ مجھے ملنے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ پہلے ایک سبتہ تھی ایک پارڈی کی حکومت تھی ہمارے راج میں اس کو ہم لوگ نے محنت کر کے بدل ڈالا اب دوسری پارٹی کی حکومت آگئی بڑی آسائیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی اب ہم لوگ کیا کریں کیا ہم اس کو بدل کے اب تیس پارٹی کو لے آنے میں نے ان کو کہا کہ کر رہا ہے اس کے بیتر اچھے تن کارن کیا ہیں اس کا بھی اسے پتا نہیں بھوست کے پریام کیا ہوں گے اس کا بھی اسے پتا نہیں لیکن کیے چلا جاتا ہے اور تب جال میں اولہستہ چلا جاتا ہے لاؤس سے کہتا ہے یہ لوگ سفل نہیں ہوں گے کیونکہ سنسار ویرات کی کرتی ہے اسے مانوی ہست چھپ سے نہیں کڑا جاسکتا ہے لیکن یہ بڑی کٹھن بات کیونکہ آدمی ہست چھپ کرنا چاہتا ہے چھوٹی چھوٹی بات میں ہست چھپ کرنا چاہتا ہے جہاں نہ کیے بھی چل جاتا وہاں بھی کرنا چاہتا ہے آپ کا بچہ آپ سے کہہ رہا ہے جب باہر جا کے کھیلوں نہیں کھیل سکتا تھا کچھ دنیا بگڑی نہیں جا رہی تھی لیکن ہست چھپ کرنے کا مجھا نہیں تو باپ ہونے کا کوئی مجھے نہیں اگر ہاں اور ہاں ہی کہتے چلے جائیں تو باپ کس لئے ہوئے اتنی تکلیف چھیل رہے ہیں اس کو پیدا کیا اس کو بڑا کر رہے ہیں تو تھوڑا نہیں کہنے کا مجھا یہ میں گھروں میں ٹھہرتا ہوں کبھی کبھی تمہیں سنتا ہوں حیران ہوتا ہوں اکارن نہیں کہا جا رہا ہے کیا رس رس ہوگا کیا کارن ہوگا بیتر ہست چھپ میں مجھا ہے نہ کہنے میں اتنا آنند ہے کسی کو جس کا حساب آپ کھڑے ہیں کھڑکی پر کلٹ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیجئے آج نہیں ہو سکتا کھالی بھی بیٹھا ہو تو بھی آج نہیں ہو سکتا کیونکہ نہیں کہنے سے طاقت پتا چلتی ہاں کہنے سے طاقت پتا نہیں چلتی نہیں کسی سے بھی کہہ دو اس کا مطلب ہے کہ تم نیچے ہو گئے ہم بڑے ہو گئے تو ہست چھے اہنکار کا لقش جتنا نہیں کہنے والا آدمی ہوگا سمجھنا کیوں دھنا اہنکاری ویچار سے ویقتی پہلے ہر کوشس کرے گا ہاں کہنے کی اسمبھل ہی ہو ہاں کہنا تو ہی نہیں کہے گا اور تب بھی نہیں کو اس دھنگ سے کہے گا کہ وہ بھیتر جان کے چھوڑی کی طرح کا ٹی نہ ہو اس کا روپ ہاں کا ہی ہو گا ہمارے ہاں کی بھی جو سکل ہوتی ہے وہ نہیں کی ہوتی اور ہم ہاں تب ہی کہتے ہیں جب کوئی اور اوپائے نہیں رہ جات ہے یہ لڑکہ جو کہہ لیکن تب کہے گا جب ہاں کا سارا مجھا ہی چلا جائے اور ہاں وصافت ہو جائے اور نہیں کے برابر ہو جائے اس نے نہیں کہہ دیا لڑکہ بھی جانتا ہے کیونکہ ہس چھے کوئی پسند نہیں کرتا باہر نہیں جانے کا بدلہ لینا شروع کرے گا کمرے کے بھی تری لیکن تب باہر چلے جاؤ ہاں جیسا لگتا ہے لیکن اس کا روپ تو نا کا ہو گئے وہ وصافت ہو گئے اور سنبند وکرت ہو گئے اور دونوں کے اہنکار کو اکارن بڑھنے کا موقع ملا کیونکہ جب بھی میں کہوں نہیں تو میرا اہنکار بولتا ہے اور جس سے میں کہوں گا نہیں اس کا اہنکار سنگھرز کرے گا اور جب تک وہ میری نہیں کو نہ توڑ دے تب تک سنگھرز کرے گا اگر باپ کہ دے ہاں تو خود کے بھی اہنکار کو موقع نہیں ملتا اور بیٹے کے اہنکار کو بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ ہاں کہلوائے ہماری ہست چھپ کی بڑی سہج برتی ہے چانوں طرف ہم ہست چھپ کرتے رہتے جتنے دور تک ہم رکاوٹ ڈال سکتے اتنے دور تک لگتا ہمارا سامراج لیکن یہ جو رکاوٹ ڈالنے والا من ہے یہ رکاوٹ ڈالنے والا من جیوان کو دکھ اور نرک میں اتار لیتا چاہے ویقتی گت روپ سے چاہے ساماج روپ سے نرک نرمت کرنا ہو تو نہیں کو جیوان کی درشتی بنائیں سورگ نرمت کرنا ہو تو آن کی جیوان کی درشتی بنائیں سوئی کار کی تتھا تک نسرک کو جہاں تک بن سکے مت چھیڑے اور بڑے آشیر کی بات ہے اگر کوئی ویقتی تیار ہو تو اند تک بن سکتا ہے میں کہتا ہوں جہاں تک بن سکے مت چھیڑے اور اگر آپ تیار ہو تو اند تک بن سکتا ہے چھیڑنے کا کوئی سوال نہیں اور جو ویقتی نسرک کو نہیں چھیڑتا اس کے بیتر اس گھنی بھوتی سانتی کا جن ہوتا ہے اس اطل سانتی کا جن ہوتا ہے جس کی ہمیں کوئی خبر بھی نہیں کیونکہ اسے آسانتی نہیں کیا جا سکتا ہے جو آدمی ہست چھپ نہیں کرتا اسے آسانتی ہی نہیں کیا جا جو چیزوں کو سویکار کر لیتا ہے اسے آسانتی نہیں کیا جا سکتا سکتا یہ ہے کہ اسے کسی سنگھرس میں گھسیٹا نہیں جا سکتا اسے کسی کلہ میں نہیں کیجا جا سکتا منس ہے کیا ایک چھوٹا جیوان اور جب وہ ویرات میں ہست چھپ کرتا ہے تو اس ٹنکے کی بھانتی ہے جو ندی میں بہرا اور سوچ رہا ہے کہ ندی کے ببریت بہن الٹا بہن لڑو بہنی بہنی پائے گا لیکن بہنی کی کوشش میں تکھی بہت ہو جائے اسفل بہت ہو جائے لاو سے کہتا اس ٹنکے کی بھانتی ہو رہو جو ندی سے کوئی کلے ہی نہیں کہتا جو ندی کے ساتھ بہتا جو لڑتا ہے وہ بھی ساتھ بہے گا دھیان رکھنا کوئی الٹا تو بہنے تنکے کے پاس اپائے نہیں کیا تن کا ندی میں الٹا بہے گا وہ بھی ندی میں بہے گا لیکن مجبوری میں دکھ میں پیرہ میں لڑتا ہوا تھارتا ہوا پراجت ہوتا ہوا پرتی پل اکھرتا ہوا بہے گا وساد گرست ہوگا اور جو تن کا ندی میں دوسرا بہرہ ہے اس کے پڑوس میں بینا لڑے وہ بہے گا دونوں بہیں گے تو ندی کی دھاروں نہیں کیونکہ ندی ہے بیرات تن کا ہے چھدر کوئی اپائے نہیں ہے بیپری جانے گا لیکن جو جانے کی کوسس کرے گا وہ دخ میں گر جائے گا اور اس کی سکتی ویرت ہی اپوے ہوگی کیونکہ لڑنے میں سکتی لگے گی وہ بھی پہنچے گا ساگر تک لیکن مردہ پہنچے گا اور راستے کا جو آنند ہو سکتا تھا راستے کے کنارے جو برکشی ملتے اور جو برکشیوں کے گیت ہوتے اور آکاس میں سورج نکلتا اور رات تاروں سے بھری آکاس ہو کہ وہ اسے کچھ بھی نکھائی نہیں پڑے گا اس کا سارا کام تو لڑنے میں لگا رہے اور جو تن کا ندی کے ساتھ بیرہ اسے ندی سے کوئی دسمانی نہیں ہے اس نے ندی کو واہن بنا لیا دھیان وہے چھدر اگر ورات کے ساتھ ہو تو ورات بھی چھدر کا واہن ہو جاتا اور چھدر اگر ورات سے لڑے تو اپنا ہی دسمان ہو جاتا ورات تو واہن نہیں ہوتا صرف اپنا ہی جلتا ہوا سارا جیون گرد گیا ایسے سنتاپ میں اور راستے کے عدود انہو سے ونجیت دوسرا بھی پہنچے گا ساغر میں آلہ سے بھرا راستے کے سارے نرد کو اپنے میں سمائے ہوئے اور راستے کی سارا یاتر پت اس کے لئے تیرت یاتر ہو جائے ساغر میں بھی بس دو ہی ترہ کے لاؤس سے کہتا ہے کہ جو ہست چھک کرے گا وہ اسے اور بگاڑ دیتا ہے جو ایسا کرتا ہے وہ اسے بگاڑ دیتا ہے اور جو اسے پکڑ نا چاہتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اس نسرگ کو جو بدلنے چاہتا ہے وہ اسے بگاڑ دیتا بس بگاڑ ہی سکتا ہے بدلنے کی کوشش میں بگاڑ ہی سکتا ہے دھیان رہے یہ کیول سماج کے لیے ہی صحیح نہیں یہ بیقتی کے سوئم کے لیے بھی صحیح ہے کچھ لوگ دوسرے کو بدلنے کی فکر میں نہیں ہوتے تو خود کو بدلنے کی فکر میں ہوتے وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے یہ نہیں ہونا چاہیے مجھ میں یہ ٹھیک ہے یہ جیدہ ہونا چاہیے مجھ میں یہ کروک کو کٹ ڈالوں یہ کام کو جلا دوں بس میرے بیتر پریم ہی پریم رہ جائے سکتے ہی سکتے رہ جائے سدھ پویتر پن ہی رہ جائے سب پاپ کٹ ڈالوں تو لوگ اپنے کو بدلنے کی کوشش میں لگتے ہیں ہمیں سادھو کہتے رہے ہیں اس طرح کے لوگوں کو جو اپنے بھی طرح کٹ سادھو آروپ کرتے لاؤس سے ان کے بھی بکش میں نہیں لاؤس سے تو اسے سادھو کہتا ہے جو اپنے کو پرنے اس پر برس جاتے پاپ اس سے کھو جاتے کرو اس کا ویلین ہو جاتا ہے پریم اس کا پرگاہ ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ کرتا نہیں یہ سوئی کار کا پرنام ہے یہ سرو سوئی کار اب دھیان رکھیں یہ کیسے ہوتا ہوگا کیونکہ جو سب سوئی کار کر لیتا ہے وہ کرو ہوتا ہوں پی نہیں سکتا اس سوئی کرتی میں ہی کرو چھین ہو جاتا ہے کیونکہ کرو کا مطلب ہی اس سوئی کار ہے کوئی چیز میں نہیں چاہتا ہے اس سے ہی کرو آتا ہے پتنی نہیں چاہتی کہ پتی کہیں بھی کپڑے اتار کمرے میں ڈال دے اور ڈالتا ہے پتی تو کرو آجاتا ہے لیکن جو اپنے بھی کرو کرو کرتی ہو وہ کہیں پڑے ہوئے کمرے میں کپڑوں کو سوئی کر پائے گی وہ کر پائے گی پتی سگریٹ پیتا ہے لیکن جس پتنی نے اپنے کرو تک کو سوئی دوشت ہوتے بڑے کٹھور ہوتے ہم انہیں مہاتمہ کہتے ہیں مہاتماؤں کا لکشن یہ ہے کہ وہ کٹھور ہوتے ہیں اپنے پرتی بھی دوسروں کے پرتی بھی جو غلط اس کے پرتی سخت کٹھور کے پھیتنا ہے لیکن لاؤس سے یہ کہتا ہے کہ غلط اور صحیح اتنی بٹی ہوئی چیزیں نہیں غلط اور صحیح بھی تک ایک چیز کے دو پہلو اور تم ایک کو کٹ دوسرا کٹ جاتا ہے جو آدمی کروط کو کٹ ڈالے گا بلکل اس کے بھی تر پریم بھی کٹ جائے بچے جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا دنیا میں کوئی سطر نہیں بھیان رکھنا اس کا کوئی مطر بھی نہیں ہو سکتا اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں کوئی سطر نہ ہو تو مطر بنانا ہی مت کیونکہ سطر بین مطر بنائے نہیں بنتا کوئی تو جو سطر سے ڈرتا وہ مطر کے دو پہلو ایک ہی چیز کے دو چھوڑ کا نام ہے اللہ اس سے کہتا ہے اپنے بھی تربی بدلنے کی چیستہ کانٹنے کی چیستہ بنانے کی چیستہ ویرت ہے اور ابھی منوی جانک کہتے ہیں کہ آدمی کتنی ہی چیستہ کرے جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہ کچھ دھرمگرو کا تو سارا بیوسائے اس بات پہ نربھر ہے کہ لوگ بدلے جا سکتے ہیں آپ میں کبھی کوئی بدلہ حق نہیں ہو سکتی آپ دوبارہ میرے پاس نہیں آئیں گے دھندہ ختمی ہو گیا چونکہ میرے پاس اس آسا میں آتے ہیں کہ یہ آدمی کچھ کرے گا بدلے گا اچھا بنا دے گا ہم بھی مہاتمہ ہو جائیں گے اور میں آپ سے کہ دوں کہ تم جیسے ہو اس میں رتی بھر کچھ ہونے والا نہیں تم ہی رہو گئے تب صبح ہوتا یہ آدمی گروہ ہونے کے یوک نہ رہ گروہ تو وہی ہے جو بدل دے میرے پاس لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے کو نہیں بدل پاتے آپ کی کرپا سے بدل دی اور آپ کرپا کریں گے تو بدل ہاتھ ہو جائے اس سے کرپا اور کون کرے گا اور میں اس میں ہیر فار کرنے والا کون پرماتما نے تم کو ایسا بنایا بہت سو سمجھ کے بنایا اب تم کچھ نہ کرو تم کافی ہو پرماتما کی کرتی ہو کافی سندر اچھے جیسے ہو ٹھیک ہو تو دوبارہ وہ آدمی آنے والا نہیں اس لئے دھرم گرو سکتے کہیں نہیں پاتے کیونکہ اسد پر تو سارا بیوسہ ہے آپ جرہ سوچیں آپ پچاس سال کی عمر ہے آپ رتی بھر بدلے لوٹیں پچاس سال سوچیں کیا بدلے نہیں آپ امریک ارث نیتی میں کچھ فرق کیے ان کے بڑے بھائی ایڈگر یا کچھ نام ان کے بڑے بھائی جو ان سے دو یا تین سال بڑے ہوں گئے پتر کاروں نے ان سے جا پوچھ کہ آئیزن ہوور کی ارث نیتی کے سمبند میں آپ کیا خیال ان کے بڑے بھائی نے کہا بلکل بیکار اس میں کچھ سار نہیں اس کی ارث نیتی میں برباد کر دے گا ملک پتر کار واپس آئیزن ہوور کے پاس ملکل بڑے بھائی نے ایسا کہا آئیزن ہوور نے کہا جب میں پانچ سال تھا تب سے وہ ایسا کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں پترکار جس نے یہ سنا وہ واپس گیا اس نے بڑے بھائی سے کہا آئیزن ہوور ایسا کہہ رہے بڑے بھائی نے کہا ابھی بھائی میں اس کو دھول چٹا سکتا ہوں بھائی بھائی نے کہا ابھی بھائی ایک دھککہ دوں تو دھول چٹا سکتا ہو وہ آدمی واپس لوٹ آئیزن ہوور سکھا کہ حد دو بھی آپ کے بڑے بھائی کہتے کہ دھککے آپ کو چار چٹ کر دیں آئیزن ہونے کا حد ہوگا یہ بات بھی مجھ سے جب میں پانچ سال دی تب سے کہ رہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے دھول نہیں کہتا سکتے یہ میں بھی تب سے کہ رہا ہوں اگر آپ بڑے بڑے ہو گیا تھوڑھ دیتر کھو پین کریں دھنگ بدل گیا ہوں گے راستے بدل گیا ہوں گے لیکن بھیتر کی گہری سچائیاں نہیں بدلتی اور کبھی نہیں بدلتی اس سے نراث مت ہو جانا کہ کچھ ہو نہیں سکتا نہیں آپ کرنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آپ سویکار کر لیں تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ کیے سے نہیں سویکار کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں میں ایسا ہوں برا یا بھلا کرو دی عرصہ لوں جیسا بھی ہوں ایسا ہوں یہ سبتے کا پہلا سویکار ہے کہ میں ایسا ہوں اور آپ ورات کے انگ ہو جائیں اور جس نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ کے بیتر آپ آپ کو پھر سے بیرات کے ہاتھ روپے رکھتے ہیں جس دن آپ اپنے کو چھوڑ دیتے ہیں اسی دن اس کے ہاتھ پھر آپ کو بنانے لگتے ہیں لیکن وہ بنا بڑی اور ہے لاؤس سے اسی کو کہتا ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ اور بگاڑ دیتا ہے جو اسے پکڑنا چاہتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے نسرگ پکڑ میں نہیں آتی لیکن جو اپنے کو نسرگ میں چھوڑ دیتا ہے اور نسرگ کے ساتھ بہنے لگتا ہے کیونکہ چیزیں آگے جاتی ہیں اور کچھ چیزیں پیچھے پیچھے چلتی ہمیں خیال نہیں کہ کچھ چیزیں آگے جاتی ہیں اور پیچھے چلتی جیسے میں نے کہا سویکار آگے جاتا ہے اور کران پیچھے چلتی تتھا آگے جاتی من لینا کہ میں ایسا ہوں اور جرہ بھی اس میں مجھے اعتراج نہیں کیونکہ یہ اعتراج پرماتما کے پرتی ہی اعتراج اب لوگ مجد آدھ ہیں لوگ کہے جاتے ہیں کہ پرماتما نے آدمی کو بنایا اور آدمی کو کوئی سویکار نہیں کر رہا لوگ کہتے ہیں کہ بھی سویکار آپ بھی نہیں کرتے آپ کہتے ہیں کہ میں پربھو کی کرتی ہوں لیکن اس میں بھی آپ صدھار کرنا چاہتے اگر پرماتما آپ سے سلحہ لیتا تو آپ کبھی بننے والے نہیں تھی کیونکہ آپ اتنی یوج نائیں بدلتے میں نے ایک مجاک سنا میں نے سنو کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے پوچھ رہا کہ پرماتما نے آدمی کو بنایا پھر ادم کی ہٹی نکال کے ایب کو اس تری کو بنایا تو اس بیٹی نے پوچھا کہ پرماتما نے پہلے آدمی کو کیوں بنایا پہلے اس تری کو نہیں بنایا تو اس کے باب نے کہا تجھ بڑا ہوگا تو سمجھ جائے اگر پرماتما اس تری کو پہلے بناتا تو اس لئے نے پہلے آدمی بنایا جھنجر بلکل نہ ہو پھر اس تری بنائی ابھی بھی اس تری سلاح آدھی چلی جاتی آدھی اگر آپ اپنی پتنی کے ساتھ کار چلا رہے تو آپ صرف آدھ اس کا پالن کر رہے کار تو پتنی چلا تھی ایکسیڈن بگر ہو تو آپ جمع بار ہوں گے سگسل گھر پہ جائیں پتنی نے گاڑی چلائی آدمی جب اپنے کو بدلنے کی بات کرتا ہے تب ہی وہ پرماتنہ کا سویکار کر دیتا لاؤس سے کہتا ہے کچھ چیزیں آگے جاتی ہیں گہم کے ساتھ بھوسا پیدا ہو جاتا بھوسے کو پو دیں پھر کوئی گہم پیدا نہیں ہوتا پھر بھوسا بھی پیدا نہیں ہوتا پاس بھی جو بھوسا تھا وہ بھی خراب لوگ چاہتے ہیں کہ ساند ہو جائیں لوگ چاہتے ہیں آنند ہو جائیں لیکن یہ پرینام یہ بیج نہیں آپ آنند کو سیدھا پکڑ نہیں سکتے آنند پرینام آپ کچھ اور کریں جو بیج ہے تو آنند آ جائے جیسے میں کہتا ہوں سویکار لاؤ اسے کا جو کمتی سے کمتی دکھ کو آنند ہو جاتا ہے کیونکہ سویکار دکھ جانتا ہی نہیں سویکار کو دکھ کا کوئی پتہ ہی نہیں اس لئے پرانے رسیوں نے سویکرتی کو سنتوز کو بہت گہن پرتشتہ دی تھی کیونکہ اس کی سویکار سنتوز کے ساتھ ہی پرینام آنے شروع ہو جاتا ہم بھی کوشش کرتے ہوں لیکن ہم پرینام کو پہلے لانا چاہتے جس سے میں اگر آپ کو کہوں کہ مجھے کبڑی کھیلنے میں یا تاس کھیلنے میں بہت آنند آتا تو آپ کہیں گے آنند تو مجھے بھی کبڑی کھیلنے آتا ہوں آپ کو نہیں آئے گا اور کبڑی کھیلتے وقت پورے وقت آپ تو تو کرتے رہیں گے لیکن دیتر یہ ایک خیال رہے گا ابھی تک آنند نہیں آیا نہ تو کر رہے ہیں ابھی تک کچھ آنند نہیں آیا یہ آدمی جھوٹ کہہ رہا تھا کہ آنند آتا ابھی تک نہیں آیا آپ پورے وقت تو تو کر گھر لوٹائیں گے بلکل آنند نہیں آیا گا تھک جائیں گے صرف کیا ہوا کیا کبڑی میں جو دوپ جاتا ہے اور جسے اتنا بھی کھال نہیں رہتا کہ آنند آرہا ہے کہ نہیں آرہا جو اتنا لین ہو جاتا ہے کھیلنے میں کہ کھیلنے والا بستہ ہی نہیں اسے آنند آ جاتا ہے وہ پرینام آپ پرینام کو بیچ کی طرف پکڑ بیٹھے ہوئے کہ اب آئے آنند اب آئے آنند وہ نہیں اوری طرح جائیں تو آنند آتا آنند لینے کے لئے ہی جو وہاں جاتا وہ ڈوبتا ہی نہیں وہ ڈوب سکتا نہیں وہ پورے وقت سچتا ہے کہ آنند کہا وہ سچتنا بادھا بن جاتی آنند کہیں بھی مل سکتا ہے لیکن آتا ہے کسی کے پیچھے چھایا کی طرح اسے کوئی سیدھا پکڑتا نہیں جو پکڑتا ہے وہ کھو دیتا ہے ایک ہی کریا سے بپریت پریرام آتے اگر مجھے کھیلنے سے آنند مل رہا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ کو بھی کھیلنے سے آنند مل دکھ بات ہے آپ کو نہیں آیا آپ کتنے رام رام کہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تھوڑے دیر بعد آپ کہ چھوڑو بھی اخوار پڑھو اس میں ہی زیادہ آنند آتا یہ کہا ہنمان کی باتوں میں پڑھ گئے اور ہنمان کہا سے مل گئے چھوڑو یہ سب جنجٹ ہے یہ آدمی آدمان کو آیا اب کئی اس ترین سیتا بننے کی کوسس کرتی وہ مسکل میں پڑھیں گی وہ سیتا کو بہت آنند آیا ہے لیکن سیتا کو آیا ہے تو سیتا کو جنگل بھی پھیت دیا رام نے تو بھی آنند تھے آنگری تھے اور سیتا کے ہردے کو سمجھنا مسکل اور بہت سی کتابیں لکھی جاتی ہیں جن میں اسطری جاتی کے پکش باتی جو سوچتے ہیں اسطری جاتی کے پکش باتی وہ لکھتے ہیں کہ یہ انیائے ہو گیا رام نے سیتا کو نکال کے فیق دیا گھر کے بعد یہ انیائے ہو گئے لیکن سیتا گہن میں یہ جانتی دور جانے کی ضرورت پڑے تو اسے جنگل میں کارن میں اس لئے رام سرلطہ سے سیتا کو بیچ پائے پریم میں جرہ بھی کمی ہوتی تو ہزار بار سوچتے کہ سیتا کیا سوچے گی اس لئے آپ دیکھتے پتنیاں دیر دیر سمجھ جاتی جس دن پتی گھر کوئی سامان لے آتا گھڑی لے آتا ہے کچھ گہنا لے آتا اس تلی سمجھ جاتی کچھ پریم میں گھڑ بڑ یہ کہیں کے لئے لائے یہ سبسٹیوٹ ہے اور پتی بھی لائے اس دن کچھ ڈرہ ہوتا ہے کچھ بھی بھی ہوتا ہے جس دن پتی بھی بھی ہوتا آس دن سیتہ بننے کی بہت سیتہ کوش کر دیں کوئی بن نہیں سکتا بی بن نہ ہو سکتا ہے پر وہ بن نی کی پرکریا سے نہیں ہوتا جو جیسا ہے اسے ویسا پورا سویکار کر لیں اس سویکار کو چھوڑی دیں خیال سے ہوتار دیں اور جیوان جو لائے اس میں اللہ دیتو دکھ لائے تو سکھ لائے تو یس تو اپیس تو جیوان جو بھی دے جائے اس میں ہرد پرفل لیتو تو کوئی بھی سیتہ ہو سمت ہے کیونکہ کچھ چیزیں آگے جاتی ہیں اور کچھ چیزیں پیچھے پیچھے چلتی ہیں ایک ہی کریا سے ببری پر نام آتی صبح صبح پہنچا جانچ پر تال کرنی سروری تھی جس کے پرتی سمرپن کرنا ہو اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے چاند طرف گمغان کو اس نے مکان کے دیکھا پھر اندر گئے سرد تھی بہت صبح اور گرو اپنے کمبل میں دکھا ہوا ہاتھ رگ آراد ملہ نے کہا گرم کر رگ آر مو سے بھی پھوک نہیں لگا تو اس نے کہا آپ یہ کیا کر رہے گرم ہی کر رہا ہوں پھوک رہا ہوں سان ٹھنڈ کر رہا ملہ نے گرم اس ایسے اسنگت آدمی کے پاس میں ایک چھڑ نہیں رکھ سب اب کہتے تھے پھوک گرم کر رہے ہیں ہاتھ اب کہتے ہیں پھوک کے چاہ تھنڈی کر رہے ہیں دھوکے کی بھی کوئی سیمہ ہو اور آدمی بدلے تو بھی وقت لگنا چاہیے ابھی میں موجود ہوں یہی کہ اتنے جلدی اتنی اسنگت لاؤ سے کہتا ہے پھوک سے چیزیں گرم بھی ہو جاتی اور تھنڈی بھی اس لئے پھوکنے سے کیا ہو رہا ہے جلدی مت کرنا سمجھنے کی بپریت گھٹنا ایک ہی گریا سے گھٹ سکتے کوئی بلوان ہو اور کوئی دربل لیکن کوئی اپنی دربلتہ کو سوئی کار نہیں دربل آدمی بلوان بننے کی کوشش میں لگا وہ اور دربل ہو جائے جو تھوڑی بہت طاقت تھی وہ بلوان بننے میں ختم ہو رہی وہ اور دربل ہو جائے اور بلوان بھی آپ یہ مت سوچ نا کہ اس سے بھی بڑے بلوان ہیں جن سے وہ دربل ہیں اور آج بلوان ہیں اگر کل دربل ہو جائے بڑھا پا آئے سکتی آج ہے چندت اور بہیات لاؤ سے یہ کہتا اگر تم دربل ہو تو اس سرط کو پہچان لو اور دربل رہو رہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اب اس سے لڑو من اس سے بڑی حیرانی کی بات جو لوگ پسووں کا دھن کیے ہیں گہرہ جیسے کونڈرڈ لورنچ نے بڑا گہرہ جب بھی کوئی بسو دربل تا کو سوئی کار کر لیتا اب اس پہ حملہ نہیں کرتا ایک کتہ ایک کتے سے لڑ رہا ہے جیسی کتہ اپنی پوچھ نیچ کر لیتا دوسرا کتہ لڑنا فورا بند کر دیتا بات ختم ہو گئی ایک تطھی کی سوئی کرتی ہو گئی اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کتہ کھڑے ہو کوئی سم مطلب ہوتا ہے صرف ایک تطھی کی سوئی کرتی ہے ایک سبل ہے ایک دربل ہے بات پر آدمی کے ساتھ بن کر نای دربل پہلے تو سوئی کار نہیں کرنا چاہتا ہے دربل اور اگر سوئی کار کر لے تو سبل اس کو ستانا شروع کرتا ہے اپمانت کرتا ہے نندت کرتا ہے اپنی ہی جاتی میں ہتیا کرتے اور کوئی نہیں صرف آدمی اور چوہے چوہے پہ حملہ کر مار ڈال اور آدمی ان دو کو چھوڑ کے پوری پرتبی پر اند اند جیون اور پرانی ہے کوئی کسی کو مار تا نہیں لڑائی ہوتی ہے اس سیما تک 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 سوئی کرت نہیں ہو جاتا کی کون بلوان کون کم جو سوئی کرت ہوتے بات ختم ہو جائے اس لئے چوہے اور آدمی میں ضرور کوئی گہرہ آدمی سنبند ہے ضرور کوئی سنبند ہے یا تو آدمیوں کو سانت رہ رہے کے چوہے بگڑ گئے کیونکہ یہ کرامہ بیماری پکڑا دی لیکن جانور ایک دوسرے کو ہتیا نہیں کرتے اپنی ہی جاتی میں کبھی ہتیا نہیں کرتے کیونکہ ہتیا کے پہلے ہی جیسے نربل کو پتا چلتا ہے ناب تول ہو جائے دونوں گر رائیں گے پاس آئیں گے روب دکھائیں گے اور دونوں ایک سبھل سوئی کر تھو گیا سبھل ہے بات ختم ہو اس بات کو آگے نہیں کھینچا جاتا کیوں کیونکہ اس میں کیا گن ہے کہ آپ سبھل ہیں اس میں کیا دربل ہے کہ کوئی نربل ہے اس کا کفور ہے کہ وہ دربل ہے چھوٹا اوپر رہ جائے لیکن اس میں چھوٹا آف ماند کمزور طاقتور ہونا چاہتا ہے قروب سندر ہونا چاہتا ہے اوپدرو پیدا ہو گیا ہے لاؤس سے کہتا ہے تم جو ہو اس سے راجی ہو جاؤ تتھ سے باہر جانے کا کوئی اپائے نہیں تتھ ہی ست ہے اس کے بپری جانے کا کوئی اپائے نہیں اس کا کیا مطلب ہوا میرے پاس لوگ آتے وہ کہتے آتے یہ کیا کہتے اس کا مطلب انتی مت کرو سفل تاکہ کھوتی ہے روج وہی اور کمزور کرتی چلی جاتے ایسا جان لینے والا کہ میں کیا ہوں اپنی سیما اپنی سمجھ اپنی سامر اپنی سکتی جان لینے والا بیقتی اپنی مریادہ کے بیتر سکتی کو نہیں کھوتا سکتی سنگری ہو اور وہی سنگری سکتی اس کے جیول میں گتی بن جائے لیکن یہ گتی آتی ہے بیتر سے باہر کی پرتیس پردھا سے نہیں ابھی ہم سب باہر کی پرتیس پردھا میں لگے رہتے کوئی آدمی بدھی مان سب میں سے کچھ کچھ سیکھ کسی کی بدھی لینی ہے اور وہ بیتر تک پیدا نہیں ہو ہے اس کے آپ نکل کریں وہ آپ ہی ہے عدوطی ہے پرتی بیتر وہ دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا ہے وہ صرف اپنے ہی جیسا ہو سکتا ہے پھر وہ جو ہے اس راچی ہو کر مزور گر جاتا ہے طاقت ور ٹوٹ جاتا ہے بڑے برکش تفان آتا ٹوٹ جاتے چھوٹے چھوٹے پودے گر جاتے تفان چلا جاتا پھر اٹھ جاتے اگر تفان سو پوچھو تو تفان کہے گا کہ چھوٹے مجھ سے جیت گئے بڑے مجھ سے ہار زیادہ سمجھدار ہوگی تو اس میں کیا کٹ نہیں جھک بھی ایک طاقت ہے جو نہیں جھک سکا وہ ٹوٹ جائے گا میں نے سنا ہے کہ اللہ نصردین اپنے لڑکے کو سکھا رہا تھا پڑوس کے کسی آدمی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہوں نصردین دس سال کے بچے کے لئے کہ میں اس کو پریشان نہ کر سکے تو اس کو میں نے نو ترقیبیں سکھا دی کہ کسی کو بھی ٹھکانے پہ لگا دے گا پر اس پلوسی نے کہ جب تک دیکھے کہ ہاں اپنے ہاتھ کے بہتر بات اور جب دکھائی پڑے گا اپنے ہاتھ کے بات دسمی کام میں لانا تو ہی اپائے ہیں سنگھر میں لڑنا یا بھاگ جانا fight or flight آدمی سوچتا ہے کہ بھاگ جانا بری بات ہے لیکن کم ہم اپنے ملک میں نہیں سوچتے ہم نے کرشن کا نام دیا رن چھوڑ داس جو ید سے بھاگ کھڑے ہوئے رن چھوڑ داس جی ان کو بھی کبھی بھاگ بھاگ سار تک ہو سکتا ہے کبھی لڑنا سار تک ہو سکتا ہے کوئی ٹوٹتا ہے کوئی گر سکتا ہے سند اپی سے دور رہتا ہے وہ صدحان بنا کے نہیں جیتا کہ میں ایسا ہی جی ہوں گا وہ جیون کو بہنے دیتا ہے اور جیون کے ساتھ کبھی نہیں بھی گرتا کبھی کمزور بھی ہوتا ہے کبھی طاقت بھر کسی کے سامنے بدیمان ہوتا ہے کسی کے سامنے بدیہین بھی ہوتا ہے کسی کے سامنے سندر اور کسی کے سامنے قروب ہوتا لیکن لکش نہیں چند دونوں کے بیچ ڈولتا رہتا ہے سنت عطی سے دور رہتا ہے اور ہم لگتا ہے کہ سامنے کسی ابنیتہ کا تو ہم ابنیتہ ہونا چاہئے لیکن کارن کیا ہے جس کا سامنے ویسے ہم ہو یہ ہمارے اہمگار کی مانگ ہو جائے لیکن سند اہمگار سے بچتا ہے اب ویسے اور عطی سے جو ان تین سے بچ جاتا تین سانتی کو نسرگ کو تاؤ کو اپلپت ہو جاتا ہے وہ سبھاؤ میں گر جاتا ہے ہست چھے سے بچیں دوسروں کے پرتی بھی اور سوین کے پرتی بھی آج اتنا ہی پانچ مل شروع کے کتنا کریں موسیقی